ایک ہے ابھی ہم لطوریا پہ بات کر رہے تھے تو فادر جی نے تھوڑا سا اس کا بیک ڈاؤنڈ بتایا تھا کہ لطوریا لفظ ہے کیا میں تھوڑا سا اس میں اور ایک ذرا سا اور اضافہ کر دیا یہی لفظ جو اس کی ایٹمولوجی ہے یہ لفظ میں ملتا ہے تو وہ لوگ جیسے فادر جی بتا رہے تھے جو مخیر حضرات ہوتے تھے جو دے سکتے تھے جب ان کو موقع دیا جاتا تھا تو وہ دیتے تھے میرا ذرا جگانے کا سٹائل ہے تو پوچھتا رہوں گا کون دے سکتے تھے جو جن کے پاس تھا میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے رہا ان کو دینے کے لیے کہا جاتا تھا جو دے سکتے تھے جن کے پاس پنجابی کا جنہ کو چاہ رہا ہے احسان وہ ہی دے سکتے تھے لطوریا کا لفظ جب کلیسیہ نے لیا جب ہمارے بزرگوں نے چنا تو اس لیے چنا یاد ادھر دیکھے گا کیونکہ آپ اہل ہیں کہ آپ کو خدا کے حضور کچھ دے سکیں بات سمجھیں اور جو نہیں دے سکتا جو گیت نہیں گا سکتا جس کے پاس ہونٹ نہیں ہے جس کی زبان نہیں چلتی وہ نہ گئے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہ فضل کیا خدا کا فضل ہوا یہ خدا کا فضل ہے کہ لطوریا آپ کو بخشا گیا دوسری طرح اور دوسری طرف بھی بات کر رہا ہے یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ لطوریای ریٹرجیکل میوزک لطوریای موسیقی کیاتلک چرچ نے سنبھالی ہے اور سب سے زیادہ بخراب کرنے میں بھی آپ کے کردار آپ اہل تھے کیونکہ آپ ہی رکھ رہے تھے میں بھی اور آپ بھی اور ہم ہی وہ لوگ ہو گئے ہیں جو جہاں کی زدہ تیز بیٹ آئیو درنوٹ روپے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جب ہم خداون کے خادمین آپ کے پاس آتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کلیسیہ کو واپس جانے کی ضرورت ہے اور یہ نہ تو فادر جی کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں ابھی پچھلے ایک لیسن جو ہم نے اسی طرح دیا یہ ہونا بعد میں تھا تو میں نے وہاں پہ جو ایک خط کا ذکر کیا جو پچھلے ہمارے پوپ گزرے بینیڈک سے پہلے کون سے پوپ تھا تھوڑا تھوڑا آپ کا بھی امتحان ہو جائے ان سے پہلے کی بات گریٹ سو نائنٹین نائنٹین نائن میں انہوں نے ایک خط لکھا تھا پتہ نا چوپانی خط صاحب لکھتے ہیں تو چوپانی خط جو ہے وہ عام طور پر پیریشیز میں فادر سہبان کو کارڈینلز کو ان کے لیے لکھا جاتا ہے لیکن یہ ایک بڑا عجیب خط تھا اس کی کاپی میرے پاس ہے بائی دوئے آپ جائے سکتے ہیں یہ خط صرف ان لوگوں کے لیے لکھا گیا جو گیت گاتے ہیں یہ گیت گانے والوں کے لیے گیت بنانے والوں کے لیے اور جو کسی بھی قسم کا فن کسی قسم کے بھی آٹھ میں منسلک ہیں جو تخلیق کرتے ہیں ان کے لیے لکھا گیا اور اس میں صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات کی تھی اور وہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کرو کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ سے کوئی نہ کوئی ساز بجا سکتے ہیں ہارمونیم بجاتے ہوں گے تبلہ بجاتے ہوں گے بہت شکریہ کوئی اور بچے بہنیں کوئی ایسا ہوں جو کسی قسم کا آٹھ کرتا ہوں تصویریں بناتے ہوں میں بھی آپ کچھ اور ایسا کلیور کرتے ہوں کچھ اور کام کرتے ہوں شاہری کرتے ہوں کچھ ایسا کام کرتے ہوں بہنوں میں کوئی کوئی ایسا کوئی نہیں شکریہ بہنیں آپ سب کے لیے پوپ صاحب نے باید اوئی یہ سمجھیے کہ شاید یہ جو ابگر مجھے پوچھیں تو روٹی بنانا بھی ایک آٹھ ہے کیونکہ اس میں جو بیلنس اس میں ہے اور جو آپ اس کو بیلنس کے ساتھ اپنے بچوں کو جس طرح دیتی ہیں ذرا ذرا نون مرچن کٹا آبدا کے سارا آٹھ خراب ہو جاندہ کے لیے تو ان کی بنا دیتا ہے ہم ان آرٹسٹ لوگوں کے لیے ایک بات پوپ صاحب نے لکھی تھی اور انہوں نے کہا جب کائنات تکلیق کی گئی تو خدا نے جب سب کچھ بنایا دیکھا اور ایک لفظ کہا تھا اچھا ہے اوپ صاحب فرماتے ہیں کہ جو تکلیق کرنے والا شخص ہے کوئی لکھنے والا ہے کوئی دھون بنانے والا ہے کوئی گیت گانے والا ہے کوئی بھی تکلیق کرنے والا ہے ایون میں شاید میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں تو سبزی چک کے نہیں ٹھیک ہے جو تکلیق کرتا ہے جب وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے صرف وہ خدا کے اس لفظ کو سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے جب خدا نے تکلیق کیا تھا تو صرف ایک فنکار ایک تکلیق کار ہی خدا کے اس جذبے کو سمجھ سکتا ہے یہاں سے لطوریہ شروع ہوتی ہے جب خدا نے آسمانوں کو اور زمینوں کو علیدہ کیا تھا اور وہاں پہ خدا کی روپانیوں کی سطح پر یہ جنبش کیا ہوتی ہے بہت سارے مجھے یہ تو امید ہے کہ میٹس کے اور فیزیکس کے سٹوڈنٹس ہوں گے اور جب وہ تحریک ہوتی ہے جب مومنٹ ہوتی ہے تو ارتاش پیدا ہوتا ہے اور اس ارتاش سے ایک سر پیدا ہوتا ہے اور وہ سر جو پیدا ہوتا ہے خدا بے سر نہیں ہوتا ایسا ہی ہے کیونکہ سر ریشور ہے سر خدا ہے خدا جب موم کرتا ہے تو سر میں کرتا ہے خدا کبھی بے ہنگم بے فائدہ کام نہیں کرتا پہلی آیت میں لکھا ہے خدا کی روپانیوں کی سطح پر سر پھیلاتی تھی اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے دین کر دے رہے دے دنانالگلات رات بخش دی رات لدلائی اور اس کے آگے اگر اردو میں پڑھیں تو لکھا ہے نہ بولنا ہے نہ کلام لیکن اس کا سر زمین کی انتہا تک پہنچا ہے یہ جو ہم سن بھی نہیں سکتے زمین ایک خاص سر میں ایک خاص موسیقی میں بات کر رہی ہے اور یہ فضل پوری دنیا میں پوری قوموں میں ہمیں دیا گیا کہ ہمارا خدا گاتا ہے ہمارا خدا گانے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہمارا خدا ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ لطوریہی موسیقی کا نظرانہ اس رسومات کو گیتوں کی شکل میں خدا کے حضور پیش کریں یہاں تک بات لے کوئی کوئیسی بات جو نہ سمجھا رہی ہے اب جو بات ہم نے اصل میں کرنی ہے ہمارا ٹاپک بھی ہے کلیسی آئی موسیقی کا بشارت میں کردار ہے بشارت کیوں نہیں ویسے پائی بشارت ہی گال نہ کر دیا بشارت کیا ہے خوشی کی خبر ہے خوش خبری ایسا ہی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ کلیسی آئی موسیقی کیا ہے ہم تو لطوریہ کی بات کر رہے تھے اور یہ کلیسی آئی موسیقی بجگتے آگیا ہے کیا لطوریہ اور کلیسی آئی موسیقی ایک ہی ہے ہاں جی خدا کی آواز ہے عبادت ہے اس جو جی کہہ رہی ہے ہم دو سنا ہے کلیسی آئی موسیقی لطوریہ عبادتی موسیقی تین لفظ تو پہلے ہی بن گئے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گنجائش ہے کہ ہم بات کر سکے کلیسی آئی موسیقی شاید اور بھی بہت کچھ اس میں شامل ہے عبادتی موسیقی بھی ہے ہمارا آج کا ویسے تو فادر جی اور میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لطوریہ میں گائے جانے والے لطوریہ کے جو ترتیب ہے اس میں جو گیت گائے جاتے ہیں شروع سے ایداخلے کا گیت گلوریا رحم کیریے اور اس طرح آگے ہیں آپ کو پتا ہے یو خرس تک آگے جاتے ہیں دیہ تک جاتے ہیں ایون آخری گیت تک جاتے ہیں اس کے جو گیت ہیں وہ کلیسی آئوں کو دیے جائیں ان کو کمپوز کیا جائیں بیمت بڑی سی بات کروں گا اس پہ اور بقاعدہ طور پہ ان کو میں یہ تو نہیں کہا سکتا ہے تو یہ کوئے باروں آنے تو آنے نے نہیں سکھائی ہے لیکن کم از کم آپ کو اسسٹ کیا جائے ہیلپ کیا جائے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آپ واجب طور پر اور درست طور پر لطوریہ کو کر سکیں اور یہ ہمارا ساتھ ایسے بڑے سیشنز ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے نجی ملاقاتوں کے ذریعے جو لوگ تکلیق کار رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سی ملاقات ہیں ابھی فادر جی کا اگر فیس بک چیک کریں تو کچھ لوگوں کو وہ ابھی ملے بھی ہیں بے شمار ہمارے انٹرویوز ہیں تو ان کو اسسٹ کیا جائے ان کی ہیلپ کی جائے یا ان سے سیکھا جائے کہ کیا مسائل ہے اس میں سے صرف ایک حصہ آج کا وہ یہ ہے کہ کلیسی آئی موسیقی ہے اور پھر بشارت ہے اور اس میں کردار ہے کلیسی آئی موسیقی ہے اس کو تو بشارت دینی تھی فسٹر جی نے بتایا بشارت کا مطلب ہے خوشی کی قبر دینی تھی کتنے ہمارے یوٹیوب پہ گیت ہیں یوٹیوب والے سارے گیت لطوریہ دے دنی نمدے وہ تو جنرل گیت ہیں اور جنگا لے بھی آنے ہیں اور دجھو ٹو لانے بھی آنے ہیں میلے آنے بھی آنے ہیں یہ لطوریہ کے گیت تو نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں یہ تو کلیسی آئی موسیقی ہے خوشی کی قبر کون کون دے رہے ہیں بعض کا تو خوشی تھی خبر شاید ہمیں ایک دوسرے کوئی دے رہے ہیں چلو میلے چلیے یہی خوش قبری ہوگی یا وہ جو جنگوالا گیت ہے تو اس میں خوشی کی قبر کہاں چلیے کلیسی آئی موسیقی میں بشارت کا کیا کردار ہے میں اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے ایک اور ٹاپک کو ساتھ تھوڑا سا چیڑنا ہے کلیسی آئی موسیقی چلے اس کو وائنڈ اپ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم آگے جل چلیں لطوریا فادر جی پہلے بڑے اچھ سے طریقے سے بتا چکے ہیں جب ہم پاک ماس کرتے ہیں تو پاک ماس کرنے کا جو طریقہ ہے جو جس طریقے سے ہمیں جانا ہے اس کو ہم لطوریا کہتے ہیں اور اس کی اندر جو مختلف حصے ہیں جن میں سے ایک حصہ لٹرجیکل میوزک ہے جس کو موسیقی کا حصہ کہتے ہیں کہ کون سا گیت کس وقت کس ترتیب سے اور کس طرح گایا جائے وہ لطوریا اب آ جاتی ہے عبادتی گیت کچھ ایسے گیت ہوتے ہیں جو لطوریا کے گیت نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ خدا کی حمدوسنہ کے گیت ہی ہوتے ہیں لیکن یہ جو کلیسی آئی گیت ہیں یہ شادی بھی آگے گیت بھی ہوتے ہیں یہ بھی کلیسی آئی گیت ہیں بائبل کے شادی ہوئی ہے نا مرنے کے بھی گیتا بھی میں فرانس میں تھا تو فادر جی کا بڑا خوبصورت گیتا دانا پانی اے تھے ہی رہ جانائے اے وے لاجد یانائے بہت خوبصورت گیتا تو وہاں میں نے گا دیا لوگوں کو بڑی برکت ملی چنگے امدان والے لوگ کی مردیں ایسے ہی ہے اور اس طرح اس میں بھی پورا میسیج تھا یہ لیتوریہ تو نہیں لیتوریہ تو نہیں لیتوریہ تو نہیں لیتوریہ نہیں نہیں مطلب وہ ہے مجھے پتہ ہے اس طرح لیکن جو پاک ماس کی ہائی ماس کی اس طرح اس میں نہیں ہے آگے ہم یہ ایک خاص موقع کا گیت ہے جو جنادے کی لیتوریہ ہے میرے یہ کہنے سے مراد ہے کہ وہ جو بھی ہم پاک ماس کی اس کی بات ابھی میں کر رہا ہوں ویسے تو ظاہر ہے سارا عبادت ہے اور اس کے مقلب ایون شادی بیابی وہ بھی ایک ساکرامنٹ ہے اس پہ بھی ہمارے ایک علیدہ سے اب بات جو میں کر رہا ہوں جو ایک جنرل گیت جو رسوماتی گیت ہیں موقع کے گیت ہیں اور ایک علیدہ سے گیت ہیں ان کے ہاں جی تو جب ہم ان کی بات کریں گے اس کے ساتھ کچھ گیت ایسے ہیں جو بعض وقت ہم اپنی خوشی کے لیے گا رہے ہوتے ہیں ہم بعض وقت خوشکبری کے لیے گا رہے ہوتے ہیں بعض وقت جب پرانا دور تھا میں نے میرے بچپن میں دیکھا ہے ایون کسے کہانیوں کی طرح لمبے لمبے گیت گایا جاتے تھے گانوں کی طرف پر ہوتے تھے تھنڈے ویلے رب واجہ ماردہ کتھے وے تُو بولے آدم تو آدم کی پوری کہانی سنائی جاتی تھی اور لمبے لمبے گیت اس میں بائبل کو بتایا جاتا تھا بائبل کی سچائیاں بتائی جاتے تھے ہمارے پاس اب ہم آتے ہیں فادر جی نے بات کی تھی کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی گیت کوئی بھی سانگ عبادتی موسیقی کا کلیسیہی موسیقی کا لطوریہی موسیقی کا جب ہم بنائیں تو اس کا کوئی سلے بس ہو اور اسی کے لیے میں فادر جی اور بہت سارے لوگ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو درست اور واجب تیالوجی ہیں جو گیت تیالوجی کے مطابق ہیں ان کو کلیسیہوں میں مروج کیا جائے اور اس کی ابھی ایک میں ایک آپ کو ایک گیت ضرور دوں گا کہ ایک سٹینڈرڈ ایک موڈل گیت کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ضرور بتاؤں گا جب گیت شروع ہوتا ہے مجھے چکہ وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے پتا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جلدی کر دیں گیت جب شروع ہوتا ہے تو شاعری سے ہوتا ہے لکھنے والا لکھنا شروع کر دیتا ہے اور ابھی جب میں آپ کو ایک زیمپل دوں گا تو آج کے سیشن کا ایک خاص مقصد ہوگا وہ مقصد یہ ہوگا کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیں اور دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ جب آپ سیکھ کے جائیں تو اس کو استعمال بھی کر سکیں ورنہ ہمارا یہاں آنا بالکل بیکار خیرے گا کہ آپ اتنی دور سے آئے تو نہ کچھ لے کے آئے نہ کچھ دے کے گئے ٹھیک ہے شاعری اس کے بعد دھن بنتی ہے گیک کی اس میں ساز شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سولو یا کوائرز مل کے اس گیت کو گانا شروع کر دیتے ہیں ایسا یہ ہے ایک گیت ہے بھائی زرہ دوسرا کلہ دبائیں گے دوسرا کلہ کلہ ابھی گارے تھے تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ ایک بب جی ایک بٹھا رہا ہے کتنے لوگوں کو آتا ہے اچھا اچھا ابھی جب ہم گائیں گے ایک ہی آئیت گائیں گے تو ایک تو سب کی آواز ہے لیکن میں اس گیت کو موڈل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں یہ خدا بندہ کا فضل ہے اگر مجھے موقع مل گئے تو میں تین دن تک بھی اس گیت کو سکھا سکتا ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کو چکھا دوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیوں کیسے اور بجا کیا ہے اس گیت کو آپ ذرا بتائیں ایک مہینے میں اگر آپ کتنی دفعہ گاتے ہو ظاہر ہے ہر دفعہ تو نہیں گاتے ایک مہینے میں باری ایک دفعہ گایا جاتا ہے دو مہینے میں ایک دفعہ ہاری تواری اچھا چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس گیت کی ہاری توار نہیں ہو سکتا مہینے میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں ویسے اس گیت کی بات کرو جنرلی کبھی بھی ایسے ہی مہینے میں ایک دفعہ تو باری آئی جاتی ہوگی چلے اچھا اگر میں نے پورا حساب لگایا اس گیت کا جو ریجنل ٹریک ہے وہ تقریباً پانچ منٹ اور اکی سیکنڈ کرے گا اگر پوری دنیا میں بڑے بڑے گوھر سے سننے والی پوری دنیا میں ساری کلیسیاں کیتلک بھی پورٹیسٹن بھی انگلیکن بھی سارے جتنے بھی ہے برادران جو جو بھی ہے کیونکہ اس گیت کو ساری گاتے آتے ہیں ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ ہندو بھی انگا دے دے ہیں اچھا اچھا اس گیت کو اگر ہم یہ سوچیں کہ ساری دنیا میں ہماری صرف کلیسیاں ایک لاکھ ہیں چھوٹے بڑے چرچ میں لاکھ ہیں سارے سمجھے ایک لاکھ ہیں مجھے پتہ ہے ایک لاکھ سے کم کہیں زیادہ ہے لیکن سمجھ لیں کہ ایک لاکھ ہے ایک لاکھ اگر ہوں اور اگر مہینے میں صرف ایک دفعہ گائیں تو حساب لگا لیں ایک دن میں تین ہزار تین سو تین تیس دفعہ گایا جاتا گی اور اگر یہ ایک لاکھ نہ بھی ہوں پچاس ہزار بھی اس سے بھی کم ہوں تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں یہ گیت ابھی ختم بھی نہیں ہوتا تو دوسری دفعہ دنیا میں کہیں نہ کہیں شروع ہو جاتا ہے میرے پاس پوری کیلکولیشن ہے وہ آپ دے چک دیکھنے جگہ یہ گیت خداوند نے اتنا بابرکت گیت بنایا ہے کہ میں یہ بڑے دلیری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں بہت سارے سٹیجز پہ کہ دس ایس میکسٹر پیس دس سنچوری خداوند نے یہ گیت جو دیا ہے یہ ایک ماسٹر پیس ہے اور آپ کہیں گے پرید جکیڈی ایڈی ہے صرف یہی بات ہے کہ یہ گایا جاتا گایا طور بھی بہت کچھ جاتا تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے جیسا میں نے کہا تھا اب آپ کی باری آگئی ہے کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے موڈل میں اس گیت کو لوں گا کہ ہم سیکھ سکے اور اس کے وسیلہ سے سیکھ سکے کہ اصل میں گیت کیسے ہونے چاہیے لطوریا کے گیت کیسے ہونے چاہیے تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک شاعری ہوتی ہے اس کی دھنہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو گایا جا ایسا ہی ہے اس سے پہلے کہ اس کو ہم سیکھیں ہم تھوڑا اپنے آپ کو بیدار بھی کر لیں اپنے آپ کو شامل بھی کر لیں دیئے جگہ جگہ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ بہت اچھا چاہ پہنے تیرے کلام تیرے کلام راتوں کو روشنی بھرچی آپ کی باری باری تیرے کلام تیرے کلام روشنی بھرچی تیرے کلام تیرے کلام تیرے کلام جو پر جانا اے خدا بندہ تیرے کلام اے خدا بندہ اzubندہ ازدnahmen کاری آرزہ روشنی بھرچی روشنی بھرچی اے خدا تیرے کلام شکریہ کیا ابھی جو ہم نے گایا ہے تیرہ کلام زمانے میں خداوندہ اثر دکھا کے را جس بھی روح میں آیا کاش میں اس کی بھی تشریح کر سکوں میں ذرا انترے پہ چلا جاتا اور اب آپ نے سیکھنا کیا ہے جو گیت لکھتے ہیں وہ بھی سن لیں جو گیت گاتے ہیں وہ بھی سن لیں اور جو نہ لکھتے ہیں جو جو آم جس کو جو گاہ بھی نہیں سکتے وہ بھی سن لیں اور ایک بڑی خاص بات آپ کو سیکھنے کی بتانے لگا ہوں کہ شائری ہوتی کیا ہے بڑی شائری کیا ہوتی ہے ایک دو شائری ہوتی ہے ایک بڑی شائری تو بڑی شائری کیا ہوتی ہے اور گیت کیسا ہونا چاہیے جس کو ہم گائے تھوڑا سا بھیے دے کے دینے لگا ہوں لائن کیا گائیا ہم نے نہیں نہیں یہ دے تو تھلے پائی تیرے کلام نے راتوں کو تیرے پھر دوبارہ تیرے کلام نے اچھا مجھے آپ نے یہ بتانا ہے بائبل میں کہاں ایسا ہوا ہے کہ خدا نے روشنی بخش دی تکوین میں واری 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 اچھا ادھر سے پہلے 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 باب میں کہاں کیا ہوا تھا خدا نے روشنی کو تاریخی سے جدا کیا اور کوئی واقعہ بس یہ ہو گیا ہے اور کوئی واقعہ چلے نہیں یہ رسگر نے یہ رکبر بنائے چلے میں تھوڑا جاکے تو انجھے خروج تکر کر در جاؤ جتے ہو بیہ بانچے نید کو جونڈے ہے خدا خود بنی اسرائیل قوم والا واقعہ داود نے بھی بادل میں راک کا ستون بن کے چلتا تھا ایسے ہی ہے اور بھی کوئی واقعہ اگر آجا یاد آپ کو موسیٰ والا واقعہ اس کی جھاڑی والا ایک ہے بلکل اور سوچ لیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ راک کے لیے روشنی نہیں روشنی روشنی میں رہنا ہمیں اچھا چلیں آپ کو سمجھ آگے کہ میرے خیال میں کافی واقعہ ہوگا کچھ یاد آگے کچھ نہیں آئی اب لائن ہم نے کیا گئی تیرے کلام نے راتوں کو اب اس میں کتنے واقعات ہیں ایک واقعہ ہوا ہے آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے اور آپ تھک جائیں گے آپ بائبل پڑھنا شروع کریں آپ تھک جائیں گے اتنے واقعات ہیں کہ خدا کلام کون ہے ابتدا میں کلام کا کلام خدا کے ساتھ تھا یہ کلام یعنی خدا نے کلام نے خدا نے خود کہاں کہاں روشنی بکشی ہے اور یہ ایک لائن اتنی بڑی ہے کہ جتنا مرضی کھینچتے جاؤ جتنی مرضی کھینچتے جاؤ یہ لائن چھوٹی نہیں ہوگی سمجھ آئیے بات یہ اس لیے یہ گیت بڑا گیت ہے تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بکھی جو شائری کرتے ہیں ذرا سن لے جو دھن بناتے ہیں وہ بھی سن لیں اور جو گاتے ہیں وہ بھی سن لیں بڑی شائری چننی کیسے ہے اچھا گیت کی اندران نہیں بڑا چنگ آدھا یوٹیوب تے گیت آیا جے بلے 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 لیکن جب شائری سنتے نہیں ہو تو پتا کیسے چلے گا کہ اچھی شائری کیا ہے وہ کیسے ہوتی ہے سیکھ لینا اگر میں یہ کہوں میں سجدہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو گال ختم اگر میں یہ لکھ دوں کہ یسو خداوند یسو المسیح کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا جو آسمانیوں کا ہو آسمان تھے کنے لوگ نے کنی دنیا ہے گنسک نہیں خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا یا وہ جو زمین کے نیچے ہیں ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اگر یہ لکھا جائے تو گیت بڑا ہوگی شائری بڑی ہوگی سمجھ آئیے بات لیکن اگر کچھ بات بڑی کرنی ہے تو بڑی چننی ہے تو جو لطوریا جو خدا کے حضور دینا ہے وہ بہترین دینا ہے تکے نہیں لانے ہمیں جو بھی گیت آگیا جو بھی سمجھ آگی جو بھی جوڑ دیا جو بھی مرضی جوڑ دیا یہ بڑی شائری نہیں اس لیے یہ گیت بڑا ہے اور میں موڈل کے طور پر اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تیرے کلام نے راتوں کو تیرے کلام نے توفاں کا رخ Por causes ہوں میں بچھا کہ کتے کتے خدا نے توفان دے رخ بدلے لینے 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 ل تیرے کلام میں توفاں کا رخ پدر ڈال اگر یہ گیت لطوریہ میں نہیں ہے اور وقتی موسمی پھل کی طرح موسمی پھولوں کی طرح گیت لطوریہ کا حصہ نہ ہی بلے تو بہتر ہے ابھی فادر جی جو کہہتے ہیں قدوس 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 نئے ایدنامے میں بھی ہے پرانے ایدنامے میں بھی ایسے پکڑا ہوا ہے نہ ختم ہوگا آسمان پہ بھی زمین پہ بھی وہی نام بار بار ختم نہیں ہوگا لطوریہ کے لیے گیت چننا تو بڑا چننا اور ہوچ سے چننا یہ تھا اس کی شائری اب تھوڑا سا شاید آپ بھور ہو جائیں لیکن مجھے تھوڑا سا اپنے ہم خدمتوں کو موسیقی والوں کو بھی سکھانا ہے کیونکہ یہ موسیقی کی بات ہے میری ایکسپرٹیز موسیقی میں شائری میں ہیں تو میرا کام یہ ہے دیجے گا دوسرا کالا بھائی اچھا چلیں تھوڑا سا ذرم ہے بچوں کے لیے بھی آپ سب کے لیے ہمارے پاس موسیقی میں ساتھ سر ہوتے ہیں اس میں دو سر ایسے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں باقی جتنے ٹیکنیکلی ہے دو باقی سر ہیں وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں اس کے دو دو جوڑے ہیں لیکن دو سر ایسے ہیں جن کو موسیقی کی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ بدلتے نہیں یہ اپنی جگہ نہیں بدلتے ہیں اچھل سر ہے یہ ٹلتے نہیں ہیں یہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں جاتے ہیں وہ ہیں سا اور پا ٹھیک ہے یہ سا ہے سا رے یہ بدل جاتا ہے سارے سارے یہ بدل جاتا ہے سارے گا پا یہ جو دو سر ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بھائیو جو موسیقی والے ہو سا اور پا بدلتے نہیں ہیں اس دھن میں چیز کیا ہے دھن میں یہ چیز ہے جہاں جہاں سننے بڑے گوڑے سے سننے کلام کون ہے خدا اور کلام کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ انہی دو سروں پہ آیا ہے جو بدلتے نہیں تھے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تیرا تیرا کس کا تو یہ صاحب یہ دیا ہے تیرا کلام پا پا کلام کون ہے یہ پاپ ہی آئے گا جب ہی آئے گا تیرا کلام زمانے میں زمانہ بدلتے ہیں تو سور بھی بدلے جائے ہیں جائے ہیں کہ میں ہاتھوں سے آپ کو دکھاؤں گا تیرا کلام زمانے اے خدا آ گیا جی آ گیا جی آ گیا جی روم میں آیا تیرا کلام اب اگلی آیت بھی آ گیا تیرے کلام نیراتوں کو اچھا صرف یہ ہی نہیں ہے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ خدا اور کلام کی بات ہے جو دھن بناتے ہیں ان کے لئے جو دھن سنتے ہیں ان کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی خاص طور پر جو لفظ کہا جا رہا ہو اس کے مطابق دھن ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے یہ دھن نہیں ہے دھن یہ ہے جو لفظ کہہ رہا ہے اس کو سرک کپڑا پہن آیا جائے اور کیسے ہے دیکھئے گا تیرے تیرے کلام راتوں کو روشنی اوپر سے آتی ہے نیچے سے آتی ہے روشنی کے انجون دی ہے تیرے کلام رات نیچے گئی رات نیچے آتی ہے راتوں کو روشنی بخشی بخشی دی جاتی ہے ایسے دی جاتی ہے تو ایسے سورا ہے تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام پھر سا سا پا اسی طرح تیرا خدا تیرے کلام 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 اور سفنیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ خدا خوش ہو کر میرے لئے آپ کے لئے حمد کی گیت گاتا ہے وہ گانے والا خدا ہے اور اگر کو بڑا سنگر آجے ہو تو ہمیں گائے نہیں جانے جی تسی بڑی ہو جی ساڑے کو نکھتا ہے خدا کے سامنے گانا ہے اچھی شاعری لے کے آنا اچھے گیت لے کے آنا اچھی لیتوریا لے کے آنا خدا ہمد آپ کا برکت دیکھو